چار جولائی دوہزار اکس کو پشکر سنگھ دھامی نے اتراکھن کے مکہ منتری کی طور پر اتراکھن کی کمان سنبھالی اور آج اتراکھن کی باگرور سنبھالی مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کو تین سال پورے ہو گئے ہیں ان تین سالوں میں جہاں سیم پشکر سنگھ دھامی نے کئی بڑے فیصلے لیے جو دیش میں بھی سرائے گئے وہیں دھامی کے سامنے کئی بار پہاڑ جیسی چنوٹیاں بھی تھی ودایق سے سیدھے مکہ منتری بنے سیم پشکر سنگھ دھامی کے پاس اس دوران نہ تو سرکار چلانے کا کوئی پرشاہ سے کنبھو تھا ساتھی بی جے پی علا کمان کی امیدوں پر خود کو ثابت کرنے کی چنوٹی بھی تھی ایسے میں دو ہزار بائیس کے چناؤں میں بھلے ہی پشکر سنگھ دھامی خود چناؤ ہار گئے لیکن بی جے پی کو جیت دلائی اور پھر ایک بار بی جے پی نے ان پر بھروسہ جتاتے ہوئے پھر سے مکہ منتری بنایا اس کے بعد سیم دھامی نے کئی اہم فیصلے لیے سیم دھامی کے راج میں ہی اتراکھن پہلا راج بنا جہاں سمان ناغرک سنگتہ یعنی یو سی سی لاغو ہے مکہ منتری دھامی نے نکل کے خلاف تھوس قانون بھی بنایا ساتھی پشکر سنگھ دھامی کی سرکار نے جبرن دھرمانترن کے خلاف بھی تھوس قانون بنایا دنگا نے انترنڈ کو لے کر بھی دھامی سرکار نے سخت قانون بنایا لینڈ جہاد کی خلاف بھی دھامی نے پردیش واپی کاروائی کی راج کی سیواؤں میں راج کی مہلاؤں کو تیس فیصد آرکشن بھی دھامی کی سرکار نے دیا گلوبل انویسٹر سمیٹ سیم دھامی کی نیتویت میں ہوا جس میں تین لاکھ چپن ہزار کروڑ کے ایم او یوز پر ہستاکشر ہوئے اترہ کھن میں سیم دھامی نے لکپتی دیری یوزنا کو لاغو کیا نئی کھیل نیتی کو بھی دھامی نے راج میں لاغو کرنے کے ساتھ برشتہ چار کے خلاف مہم چیڑی ونزیرو سکس پور شکایت ایب کے ذریعے برشتہ چار پر کڑا پرہار کیا پارٹی کے ہائی کمان کا پارٹی نیتوکتوں کا میں دل سے آبار کرتے کرتا ہوں کہ مجھے دیو بھومنے اترہ کھن کے مکہ شہور کے روپ میں کام کرنے کا دائی تو سوپا گیا مجھے دائی تو سمیداری دی گئی اترہ کھن کے اندار اترہ کھن کے اندار اترہ کھن کی جنتا نے پہلی دوسری بار سرکار میں آنے کا افسر پردان کیا اور ہم نے بھی پہلے دن سے سنکل پیا تھا جو ہماری پارٹی کیا مول سدھانت ہے پارٹی کی مول آدھارنا ہے اس کو لے کر دیو بھومنے اترہ کھن کو آگے بڑھانے کے لیے ہر سن کو پریاس کیا جائے